دنیا کے صرف سات اجوبے ہی نہیں لاتاداد اجوبے ہیں جن میں دنیا کا ایک اجوبہ یہ بھی ہے یہ دنیا کی سب سے وزنی امارت ہے اس کا وزن نو ارب پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے جنوب مشرقی یورپ کا خوبصورت ملک رومینیا اسے ہاؤس آف ریپبلک بھی کہتے ہیں اور دا پیلس آف دا پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں رومینیا کے دارالحکومت بخارسٹ کے دل میں واقعی امارت سپیرہ پہاڑی کی بلندی پر تعمیر کی گئی نیکلائی چوشس کو آنجہانی سوشلس رومینیا کے لیڈر نے انیس سو ستتر میں زلزلہ آنے کے بعد بخارسٹ کے استباع شدہ علاقے میں ایک عظیم شان امارت بنانے کا فیصلہ کیا چوشس کو کا خواب تھا کہ ایک ایسی امارت تعمیر کی جائے جو رومانیا کے جاہو جلال کی اقاس ہو اس کی تعمیر کا مقابلہ ہوا سینکڑو آرکیٹیکٹس اس کے مقابلے میں شامل ہوئے ایک اٹھائی سالہ نوجوان لڑکی جس کا نام تھا میرا آنجہ وکٹوریا مارکولیٹ پیٹریسکو اس نے اس دنیا کی عظیم شان امارت کی تعمیر کا مقابلہ جیت لیا اور یہ پینٹا گان کے بعد دنیا میں دوسری بڑی عمارت ہے لیکن وزن کے حوالے سے دنیا کی سب سے وزنی عمارت ہے اس کے فلور کا رقبہ انتالیس لاکھ سینٹیس ہزار مربع فٹ ہے اور اس کی بلندی دو سو چھتر فٹ ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے سوشلس رومانیا کے لیڈر نکلائی چاشسکو کے حکم پر انیس سو چھاسی میں اس عظیم شان امارت کی تعمیر کا آغاز ہوا لیکن تین سال ہی کے بعد جہاں سوشلس رومانیا کی ریاست تحلیل ہو گئی وہیں پر نکلائی چاشسکو بھی اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی تعمیر کا عمل نہ رکا موسیقا سوشلس رومانیا کی کنے تک صورت تک صورت تک صورت تک صورتح پنجونенно ہم دنیا کی کنے ہے جو امر حلانیا کا کنم موسیقی سے چیز دیر کنم اسے جدید دنیا کا احرام مصر بھی کہتے ہیں دنیا کی یہ وزنی ترین اور سب سے بڑی بیلڈنگ اس کی تعمیر میں سات سو دیگر آرکیٹیکٹ بھی شامل ہوئے جو میرا آنجا کی قیادت میں اس کی تعمیر کرتے رہے 1989 میں سوشلزم اس ملک سے ختم ہو گیا لیکن اس کی تعمیر نہ رکی چوش اس کو نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس میں کوئی غیر ملکی میٹیریل نہیں لگے گا یہ اس کا نیشنل پرائیڈ تھا سوائے ایک دروازے کے یہ اسے افریقی صدر نے توفے میں دیا اس کے اندر استعمال ہونے والا تمام میٹیریل رومینیا کا اپنا ہے سوشلز لیڈر نیکولا چسکو نے اس عظیمشان امارت کی تعمیر میں سو فیصد میٹیریل استعمال کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ ہم سوشلز لیڈر نیکولا اس عظیمشان امارت کی تعمیر میں تقریباً سوہ عرب ڈالر کا خرچہ آیا چند سال قبل ایک یورپی سرمایہ دار نے اس امارت کی چھے بلین ڈالر کے قریب قیمت لگائی جسے رومینیا کی مجودہ قیادت نے مصرد کر دیا آج یہ امارت تین حصوں پر مشتمل ہے اس کے تین حصوں میں نیشنل میزیم آف کنٹیمپوری آرٹ دوسرے حصے میں دا میزیم آف کمونیزم اور تیسرے حصے میں میزیم آف پیلس ہے لیکن آج بھی اس امارت کا ستر فیصد حصہ خالی پڑا ہے اس میں ساڑھے تین ہزار ٹرن کرسٹل اور چار سو اسی شینڈیلیئرز لگے ہیں چودہ سو نو سیلنگ لائٹس اور شیشے لگے ہیں موسیقی 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 دنیا کے اس عجوبہ عمارت میں سٹیل اور بیرونز جو استعمال ہوا اس کا وزن سات لاکھ ٹن ہے اس عمارت کی تعمیر میں لکڑی سمید جو دیگر چیزیں استعمال ہوئیں اگر اس کی تفصیل پڑھیں تو پوری ایک کتاب پڑھنی پڑتی ہے پیلیس آف پارلیمنٹ کے اندر جیسے میں نے کہا ہر چیز رومینیا کی تھی جن میں یہاں پر بچھے لا تعداد خوبصورت بہت بڑے سائز کے کارپٹس بھی ہیں یہ سب کچھ رومینیا کا بنا ہو رہا ہے آج یہ عمارت بخارسٹ میں آنے والے سیاہوں کا مرکز ہے شہر کے مرکز میں واقعہ یہ پیلیس چوش اس کو کا خواب تھا لیکن وہ یہ خواب نہ دیکھ سکا اس کی تعمیر کے تین سال بعد جیسے اس کو ایک نام نرحاد عدالت نے قتل کیا وہ میں کسی اگلی ویڈیو کلپ میں بتاؤں گا لیکن اس پیلیس کی تعمیر نہ رکھ سکی میں جب یہاں محل میں ٹورس گائیڈ کے ساتھ اس محل کو دیکھ رہا تھا تو ٹورس گائیڈ آج کے سرمایہ دارانہ حکومت کے پروپے گنڈے کے مطابق بات کر رہا تھا لیکن جب میں نے دو تین دفعہ ٹوکا اور کہا یہ کارنامہ تو چاوشسکو کا ہے تو پھر اس کا لہجہ کچھ نرم ہونا شروع ہوا چاوشسکو کو جیسے قتل کیا گیا وہ ایک بڑی ہولناک داستان ہے لیکن اس محل کی تعمیر دنیا کا ایک بڑا واقعہ ہے اور اس کو آج بھی سرمایہ دار دنیا دکھانے اور بتانے سے گریز کرتی ہے کہ سوشلس دور کی ایسی عظیم و شان تعمیرات کو لوگوں سے اوجھل رکھا جائیں یہ پارلیمنٹ پیلس کا وہ کمرہ ہے جہاں یاسر فات اور شمین پیریز دوسری بار زندگی میں ملے تھے یہ اس کمرے کی ایک امپورٹنسی ہے اور یہ اس پیلس کا سینٹرل کمرہ ہے بکل مرکز میں شمین پیریز اور یاسر فات زندگی میں دوسری بار یہاں ملے تھے یا سیڈی پیلس کا سوگا ہے اور وہ وہ ائے ایسی کی طرح کا ببدی ہے اور اہمین پیلس کا بقیئے اور جملہ where وہ آپ کو یا سایہم کی طور پیلس کی طرف نہیں ہے کہ یہ سوڑی ہے اینجے ایک ایسی ایسی خور پیلس کے سوڑی یا سوڑی ایسی پیلس قبل وقتی ہے جلگہ ایسی کتر آج اس عمارت میں سیمینار کانفرنسز بھی ہوتی ہیں اور تاریخ کا جبر دیکھیں کہ سوشلس مخالف عسکری اتحاد نیٹو کا اجلاس بھی یہاں ہوتا ہے اور یورپین یونین کے دیگر اجلاس بھی یہاں ہوتی ہے۔ آرکیٹیکٹ کے حوالے سے دنیا کی یہ ایک مشکل تعمیر تھی اور اس کو تعمیر کرنے کا عزاز ایک اٹھائیس سالہ لڑکی میرا کو ملا وہ رومینیا کی معروف آرکیٹیکٹ بن کرو بھی اور اس نے سات سو آرکیٹیکٹ کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر مکمل کرائی بعد میں وہ پولٹیکس میں بھی آئی جب کمونیزم ختم ہو گیا وہ رکن میمبر بھی بنی گریٹر رومینین پارٹی کی طرف سے دوہزار چار سے آٹھ کے دوران اس عظیم و شان امارت کی تعمیر کرنے والی یہ لڑکی پانچ اگس دوہزار تیرہوں میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئی میرا ایک سال تک کومہ میں رہی اور پھر تیس اکتوبر دوہزار تیرہ کو چونسر سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے پیلس آف پارلیمنٹ دنیا کی ہیویسٹ بلڈنگ تو ہے لیکن ایک وسیع بلڈنگ بھی ہے اس کی صفائی اور مینٹیننس ایک بڑا کام ہے اس کی مینٹیننس بجلی کا بل اور صفائی کا جو خرچہ ہے وہ سالانہ چھے ملین ڈالر ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں لیکن سوشلس بلگاریا کے لیڈر چوش اس کو کا یہ خواب پورا ہو گیا اور اس خواب کو کوئی نہ روک سکا پارلیمنٹ کے دروازوں، حالوں اور برامدوں کے نام معروف قومی شاعروں، عدیبوں اور بادشاہوں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں اس حال کے کسی حصے یا اس محل کے کسی برامدے یا دروازے پر چوش اس کو تو کیا کسی ایک بھی سوشلس دور کے لیڈر یا دانشور کا نام نہیں یہ ہے وہ بالکونی جہاں پر چوش اس کو کا خواب تھا کہ اس محل کی تعمیر کے بعد وہ خطاب کرے گا لیکن اس کا یہ خواب پورا نہ ہو اس کا موسیقی 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 یہ پارلیمنٹ پیلس کا وہ بالکونی ہے جہاں پر چوش اس کو کا خواب تھا کہ یہاں سے وہ خطاب کرے گا لیکن یہ پیلس ہے اس کے مرنے کے بعد نائنٹی فور میں مکمل ہوا یہ سارا بکارس کا وہ مینڈ روڈ ہے جو اس پیلس کا دل ہے دیکھنے کے نظارے کے حوالے سے اور یہاں سے بکارس واقعی اپنی ایک اللہ دا حسن رکھتا ہے اور یہ وہ بالکونی ہے جہاں سے چوش اس کو کا خواب تھا کہ وہ بکارس کے لوگوں کو کتاب کرے گا آج اس امارت اور اس جیسی دیگر سوشلس تعمیر آرٹ کو دنیا بھر کے سے یا حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جنہیں گول وار کے زمانے میں بلکل نکاب پہنا کر رکھا گیا سر جنگ کے زمانے میں سرمایہ دار دنیا اس سوشلس دنیا کی امارتوں کو اس سمیت اور ایسی امارتوں کو سٹالنسٹ آرکیٹیکچر یا بروٹل آرکیٹیکچر کہتی تھی لیکن آج جب میں اس دنیا میں گھومتا ہوں تو یہی وہ امارتیں ہیں جو ان ممالک کا چہرہ مہرا ہے موسیقی 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 موسیقی